صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویلکم آور چینل انور اتاری المدنی چینل میں تمام آئیڈینز کو تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرام آج ہم یہاں پر موجود ہیں درگاہ حضرت سائن جان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ جناب مقام ہے گاؤں دستر سیرہ تاثیل و ذلہ رجوری جمعو کشمیر الہند سے ناظرین اکرام آپ کی بارگرہ اقدس میں عزتزکاری جناب صدام حسین دامد ورکات منوالیہ موجود ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے مقصر تعرف پناتے چلیں وارثتزکاری صاحب موجود ہیں تو کاری صاحب ہمیں آپ بتائیں گے کہ یہ کونسا مقام ہے یہاں آپ کیمرمنٹ سبزار شریفی بتا دیں یہ سائن صاحب کی بیٹھک کے حالے سے حسین بات کریں گے نا بیٹھک ہے بڑی پیاری بیٹھک ہے اور بڑی پرانی بیٹھک ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن زیادہ تر اکثریت کے ساتھ لوگوں کی زبانی یہ سنا گیا ہے کہ آج جو یہاں پر اتنا بڑا میار ہے گلشن ہے سبحان اللہ اور مدرسہ ہے مسجد ہے سب کچھ الحمدللہ وہ انیکی دین ہے کیا بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے سین جان محمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے سبحان اللہ وہ یہاں پر آئے ہی انیکی اجازت لے کر سبحان اللہ تو اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن میں نہیں ہیں لیکن لوگ جو زیادہ تر بات کرتے ہیں الحمدللہ اس بیٹھک کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور بڑا عدو احترام رکھتے ہیں اور سائی جان محمد صاحب بھی اس کا بڑا احترام اور تعظیم کرتے تھے کہ یہاں کی صاف صفائی بہت ضروری ہے میرے یہاں کچھ کرنا یا نہیں کرنا لیکن یہاں کی دیکھ بال بہت ضروری ہے یہاں کوئی گندگائی نہیں ہونی چاہیے تو یہ پیر ششیرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کر کے ان کو مطلب نام دیا گیا ہے اور اسی نام سے لوگ زیادہ تر اس کو جانتے ہیں پیر ششیرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ انہی کی بیٹر کیا بات ہے ناظرین کرام آپ کو یہاں سے انٹرڈیکشن بتائی انہوں نے کہ یہ بیٹر شریف جو ہے سائی جان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ منصوب ہے تو جیسے کہ ہمارے حافظ و کاری صدام حسین دامد برکات ملالیہ ناظرین آپ کو بتایا ہے کہ خاص کر ان کی وجہ سے سائی جان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ویلکم کیے گیا ہے خوش آمدید کی گئی ہے اور ان کو یہاں پہ آنے کی دعوت ملی ہے ان کے ذریعے سے تو یہ ایک بہت بڑا خاص مقام ہے اللہ کے عز وجل کے ولیوں کا مقام ہے تو ناظرین کرام اس کی بہت ساری فیوز و برکات ہیں آپ بھی ضرور اس میں آئیں ہم آپ کو چینل کے مادیم سے اور چینل کے ذریعے سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمارے یہاں جمو کشمیر میں آئیں تو یہ جو رہی ہے سی ٹی سی تکیبن کوئی پانچ کلومیٹر سے بھی کم ایرئے میں یہاں پہ موجود ہے دردہ مبارک تو آپ آئیں اور سائی جان محمد رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو حاصل کریں تو ناظرین کرام ہم آپ کو اور یہاں کے سائیڈ والی سے بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ زیارت بھی کریں تو یہ ہے سائی جان محمد رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے پاس جو بیٹھر شریف ہے پیر ششیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جس کی کوئی پوری طرح سے تاریخ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے کاری صاحب نے اس طرح سے بتایا تو ویسے آپ زیارت کرنے جو لوگ یہاں آ سکتے ہیں باس ہے جو نہیں آنے کہاتے ہیں تو وہ اسی چینل کے ذریعے سے اس کی زیارت کریں کاری صاحب کس بتائیں اور بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو مزار شریف ہے الحمدللہ دہلی میں پایا جاتا ہے سبحان اللہ دہلی الحند میں سبحان اللہ دہلی نظام الدین جو الحمدللہ اپنے ایک بڑا مزار شریف ہے بڑے بھنی ہے اللہ کے کیا بات ہے تو وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے مزار شریف سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام ہمیں کاری حافظ صدام حسین دامد برکات منالہ نے بتایا کہ جو بزرگ یہاں اس بیٹھے پہ بیٹھتے تھے یا جن کی وجہ سے یہ منصوب ہے تو ان کا مزار پور انوار دیلی الحند میں بابا نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مشعور و معروح حسی ہندو پاک بلکہ پوری دنیا میں ایک مشعور نام ہے بابا نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جن کا مزار پور انوار دیلی میں موجود ہے تو ناظرین کرام جیسے کہ ہمارے محسوس کاری صاحب نے بتایا کہ ان کا مزار جو بزرگ یہاں پہ بیٹھتے تھے یا جن کی نسبت اس بیٹھے کے ساتھ جڑی ہے ان کا مزار دیلی میں بابا نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح جان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن تھا اس مشن میں مسجدیں بنوانا یعنی اللہ عز دل کے گھروں کو عباد کرنا ان کو بنانا ان کی تعمیر و ترقی میں ایک ایم رول تھا اور اس میں سے جیسے کہ میں نے بھی سنایا باتی مزید ہمکاری صاحب سے پوچھے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کتنی مساجدیں بنائی ہیں اور بہت سارے لنگر خانے انہوں نے تعمیر کروائے ہیں لوگوں کی فلاو بابود کے لیے تو یہ یہاں پہ مزار پر انوار سان جان محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس میں جناب علیہ ان کے ہاتھ موارک سے ان کے دس موارک سے اس کے سنگے بنیاد رکھی گئی یہ مسجد شریف یہاں پہ موجود ہیں تو اس طرح باقی مزید ہم ان کا جو مشن تھا دو خاص مشن میں سے ناظرین کرام آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ جیسے کہ مساجدیں بنوانا اور لنگر خانے انہوں نے تیار کروائے تھے تو اس میں سے یہ ایک خاص مسجد ہے اور لنگر خانے کے والے سے بھی اور مزید مساجد کے والے سے ہم جانا چاہیں گے کاری حافظ صدام حسین دامدل ملکات منوانا علیہ ہمارے سے موجود ہیں جی کاری صاحب آپ بتائیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ سائن جان محمد صاحب کا جو منزل رہا ہے جو قدار رہا ہے الحمدللہ وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اچھا درس دینا سبحاناللہ اچھے تمدن سے نوازنا اچھی باتوں سے اچھے وقار اچھے اخلاق سے نوازنا سبحاناللہ اور الحمدللہ زیادہ تر جو سائن جان محمد صاحب کا کام کاج رہا ہے میندل رہا ہے وہ لنگر شریف مدرسے اور مسجد بنوانا یہ ان کا خاص شوق تھا الحمدللہ کیا بات ہے اپنے زندگی میں انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا اپنے لیے کوئی کمائی اپنے لیے کوئی اگھٹا کچھ نہیں صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کی ہے الحمدللہ تو ان میں سے ایک مسجد یہ بھی ہے اور اندر لگا ہوا ہے لگ بگ 35 سے 40 مسجد مدرسے اور لنگر شریف الحمدللہ سائن جان محمد صاحب نے اپنی محنت و مشقت کے ساتھ اللہ فضل و کرم سے بنائے سبحاناللہ تو ناظرین کے انہوں نے بہت کئی بات ہمارے 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 ناظرین کرام یہ یہاں پہ مزار جو ہے میں کمرہ میں سے گزار ہوں گا کہ نیچے بلکوٹ سیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دسٹرک رجوری کی مین سیٹی ہے اور بہت ہی پیارا منطر ہے یہاں پہ سیٹی کے بادشاہ جناب سائن جان محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے میں کمرہ میں سے گزار کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ دکھائیں نیچے بیو جو ہمارے ڈسٹرک رجوری کی سیٹی مین نیچے ہے ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں بیچوں بیچ میں بہت ساری ندیاں مجود ہیں بہت سارے دریاں مجود ہیں جو اپنی جو برکتیں لٹا رہے ہیں تو ناظرین کرام یہ جو ہماری سیٹی رجوری ہے یہ ولی اللہ کے مزار مقدس سے بری ہوئی ہے اور اس کے فیوز و برکات یہاں پہ جاری اور ساری ہیں آپ پہ ضرور آئیں تو ناظرین کرام آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سواب کی نیچے اگر آپ کو اچھا لگ ہے ہمارا چینل تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور لوگوں تک سواب کی نیچے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس چینل پہ جو اچھی باتیں ہوں وہ سیکھ کر دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم